یہ صحیح ہے کہ میں پہلی بار قادر علی بیگ تھیٹر فاؤنڈیشن کے دعوت نامے پہ آیا ہوں یہاں پہ پر قادر علی بیگ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو تعلق ہے جو رشتہ ہے وہ پرانا ہے اور قادر علی بیگ فاؤنڈیشن بھی میرے وجود سے واقف تھا اور میں بھی ان کے وجود سے واقف تھا پر کبھی ایسا کوئی اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم لوگ مل سکیں اور کچھ ساتھ میں کر سکیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں ہیدر آباد آیا اور ہیدر آباد میں کافی زمانی کے بعد آکے داستان سنا رہا ہوں میرے خیال سے اچھا خاصا کچھ چھ سات سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو اس لئے مجھے یہاں آکے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں واپس ہیدر آباد میں آیا اور پھر داستان سنا رہا ہوں ہیدر آباد کی آرڈینز پہ دیکھیں جو شہر کلچرلی رچ ہے ایسے لکنہو ہے ہیدر آباد ہے احمد آباد ہے وہاں ایک تاریخ ہے ایک ہسٹری ہے اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ اس آب و ہوا اس فضاء میں رہتے ہیں تو ظاہر سکتا ہے ان کا رسپونز ہے ہمیشہ زیادہ اچھا آتا ہے منظبت ان شہروں کے کہ جہاں پہ اس طرح کے جو نئے بسے بسائے شہر ہیں یا جہاں اتنا کوئی زمینی یا کلچرل کوئی تعلق نہیں ہے تو ہیدر آباد میں تو ہمیشہ کہاں اتنی تاریخ ہے کہ ہمیشہ آکے پرفارم کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت خوش ہوئی بہت سرہا لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور جب آڈینز انجوائے کرتی ہے تو ہم کو پرفارم کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم ہیدر آتے رہیں گے قدر علی بیک فاؤنڈیشن اسی طرح بڑھتا رہے ترقی کرتا رہے اور آپ بہت سارے لوگ اسے سپانسرشپ دیجئے اس کو فنڈ کیجئے کہ وہ ہمیں فنڈ کریں اور ہم یہاں پہ آئیں اور ایترباد کو ہم اپنی پرفارمنسز دکھائیں شکریہ